کیا نسیم شاہ اور بولی ووڈ ایکٹریس ارشی روٹیلا کی شادی ہونے والی ہے کیا مکمل ڈیٹیلز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں سب سے پہلے نسیم شاہ کے لیے آپ نے منیمم 500 لائکس کمپلیٹ کرنے اور اگر پہلی دفعہ چینل پر تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے کیا یہ شادی ہونی چاہیے ہاں یا نہ میں آپ نے جواب دینا ہے کومنٹس ایکشن کے اندر اور کیوں ہونی چاہیے اور کیوں نہیں ہونی چاہیے یہ بھی وجہ بتانی ہے دیکھئے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ کوئی پاکستانی کرکٹر انڈین لڑکی سے شادی کر رہا ہو پہلی شادی زہیر عباس جو پاکستان کے گریٹ بیٹس مین رہے ہیں ان کی شادی ریتہ سے ہوئی تھی پھر اس کے بعد موسن خان کی بولی ووڈ ایکٹریس رینا روئے سے ہوئی تھی پھر اس کے بعد سانیہ مرزا کی جو ٹینسٹار انڈیا کی ان کی شادی شوئے ملے کے ساتھ ہوئی تھی اور ابھی لیٹیسٹ پاکستانی فاسٹ بولر حسن علی کی شادی سامیہ آرزو سے ہوئی یعنی پانچ کرکٹرز ہو جائیں گے اگر نسیم شاہ اور عروشی کی شادی ہو جاتی ہے تو جو انڈین لڑکی سے شادی کریں گے پہلے چار ہو چکے ہیں کیا پانچویں ہوں گے وہ بھی آگے ڈسکس کرتے ہم یعنی نسیم شاہ اپنی طرف سے کچھ خاص انٹرسٹ نہیں لے رہے یہ الگ بات ہے کہ عروشی روٹیلہ جو ہیں وہ مسلسل نسیم شاہ کا پیچھا کر رہی ہیں اور شاید نسیم شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہیں وہ انتیس سال کی ہیں نسیم شاہ جنگ ہے وہ الگ بات ہے پر ایج کا شادی کے اندر کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہوتا اور اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی جو کی تھی وہ بھی اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی سے کی تھی فرش شادی سو یہ کوئی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ٹوٹلی یہ یس ہے ایگری ہے اس چیز پر کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے پر وہ الگ بات ہے کہ کیا نسیم شاہ ایک پتھان ہونے کے ناتے ایک بالی وڈ ایکٹریس سے شادی کریں گے یہ بڑا سوال ہے اور یہی سوال انف ہے کہ یہ شادی نہ ہو کیونکہ پتھان پاکستان کے مسلی اپنے خاندان یا اپنی جو ایک قبیلہ ہوتا ہے اس کے اندر شادی کرتے ہیں زیادہ تر بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ وہ آوٹ آف ایک سوسائیٹی شادی کریں بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں سو عرفشی روٹیلا ایک دفعہ پھر نسیم شاہ کی پکچر شیئر کی ہے پاکستان اور انڈیا کے جب مقابلہ ہو رہا تھا ایشیا کپ میں اور یہ بہت بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائن تھا جس میں انہوں نے صاف دکھایا کہ وہ نسیم شاہ پہ آج بھی یہ کہانی ویسے دو سال تین سال پرانی ہے تب سے سٹارٹ ہے اور ابھی تک یہ جاری ہے اور لوگوں نے کئی دفعہ اس پر فوکس کیا کئی دفعہ نہیں کیا کچھ لوگوں نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا اس کو اب دوبارہ یہ کہانی سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ بڑی کہانی ہے دیکھئے سوچنے والی بات یہ ہے کہ عرفشی کیا کرنا کیا چاہتی ہیں کومنٹس میں بتائیے گا